اسلام علیکم کہہ گا کہ تعمیر اور ترکی کے لیے حکومت کی تیر کردہ پولیسیاں کیا ہیں اور انہیں کون سے ڈپارٹمنٹ لوک آفٹر کر دیں دیکھیں سب سے کیونکہ کسی بھی ملکی ترکی کا داروں مدار اس کے جو صوبائی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ ان کی پولیسیوں پر اور وہ جو ان کے ترکیاتی ان کے جو بجٹ ہوتے ہیں اس کے پر ہوتا ہے اور ہر حکومت کی طرح یہ اس حکومتیں بھی بنائے ہیں لیکن ہماری برقسمتی یہ ہے کہ اس پر عمل درامات بہت کم ہوتا ہے خاص طور پر آپ شہر کی ترکیاتی اس کی میں دیکھ لیں یا آپ لائن آرڈر سے متعلق اس کی دیکھ لیں آپ ترکیاتی کارگردگی اس میں کیا ہے تو بظاہر یہ جو بلیک ان وائٹ پر کافضات میں جو پولیسیز اور جو منصوبے بناتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں سننے میں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن بدقسمتی ہماری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اسی فریکوینسی اسی تھروٹل کے ساتھ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جو پیسہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہوتا ہے وہ نہیں استعمال ہوتا وہ مختلف قسم کی بدعنوانیوں اور دیگر جو سسٹم ہوتا ہے اس کے بھینڈ چڑھ جاتا ہے بس قسمتی سے ہمارے ہم منصوبے اور دیگر یہ پولیسیز بنا تو لی جاتی ہیں لیکن اس کو لک آفٹر اور اس کو جو لانگ ٹرم میں اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا اس کی وجہ سے وہ صرف منصوبے سردخانے کے نظر ہو جاتے ہیں بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی مالی سال ہوتا ہے یا فسیکل ایر جو ہوتا ہے اس کے آخر میں بعض جو اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہوتے ہیں وہ واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی مجھے ایک جو ہمارے ایک دفعہ ایک افسر نے کہا تھا کہ دیکھیں کام کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو لک آفٹر کرنا الگ چیز ہے ہمیشہ اپنی جو انرجی ہے صرف پچیس پرسنٹ حکم دینے پر اور منصوبے بنانے پر لگاؤ لیکن پچھتر پرسنٹ جو آپ کی انرجی ہے وہ آپ اس کو فالو اپ میں لگاؤ آپ دیکھو کہ آپ نے جو حکم دیا تھا یا جو پالیسی بنائی تھی یا جو منصوبے بنائی تھی اس پہ عمل درامت کہاں تک ہو رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پہ عمل درامت اچھے طریقے سے اور اس پہ جامع طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں یہ جو تعمیر و ترقی کے لیے شہریوں کو اتنے دروں پہ جانا پڑتا ہے حکومتی جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور حکومت کی جانب سے ان پہ توجہ نہیں دی جاری دیکھیں اس بات کا سب سے اچھا جواب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو عوام کی بیسک نیٹ سے جو کہ ایک حکومت کی ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جی اس کو صاف پانی اس کو صحت اور اس کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دی جائے یہ تینوں بدقسمتی سے ہمارے ہاں بلکل ناپید ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ صحت اور صفائی بلکل زیرو پہ آئے ہیں ہم ہمارے ہاں صفائی کا اور صحت کا بلکل اس میں ناپید ہے کیونکہ آپ اسپطال چلے جائیں ہسپطال میں بجٹ نہیں ہیں دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں اور صفائی اگر آپ دیکھیں تو آپ روڈز پہ چلے جائیں دیکھیں کسی بھی کنٹری یا کسی بھی شہر کی اکاسی اس کے لوگ اور اس کا انفرسٹریکچر کرتا ہے آپ کسی بھی شہر میں جائیں گے جب آپ ائرپورٹ پہ اتریں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر بہت اچھا صاف سے اترا شہر ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو جو پہلا جو آپ پر اپریشن پڑھے گا کہ نہیں آ رہی ہے بہت اچھا اور صاف سترا کنٹری ہے بس قسمتی سے ہمارا کراچی کسی زمانے میں دوبائی لندن کے ساتھ کمپیئر ہوا کرتا تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں ہمارا جو لیول ہے کہاں تک گر گیا ہے کہ ہم ایون یہ کہ جو بیسک چیزیں صفائی ہم وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے روڈز پر اپنی سٹریٹس پر اپنی گلیوں پر ہم اپنے روڈز نہیں بنا سکتے ہمارے پچھتر پرسنٹ روڈ تباہ ہیں ہمارا جو کراچی ہے صرف ڈیفینس نہیں ہے ہمارا کراچی ہائیوے سے چلتا ہے اور کلپٹن تک مہتا ہے یہ ساری روڈز کی ذمہ داری یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ جی ہم سالانہ اچھے سے اچھے بجڈ بھی بناتے ہیں ہم ترقیاتی منصوبہ کا اعلان بھی کرتے ہیں اربو روپے کا ہم بجڈ بھی اراؤنس کرتے ہیں لیکن کہاں جاتا ہے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی عمل درامت کیوں اچھے طریقے سے نیویوری پھر صحت آپ اسپطال جا کے دیکھ لیں سرکاری اسپطال لوگ جانا پسند نہیں کرتے ایون یہ کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ خود ہی نہیں جاتے یہ خود جا کے لندن میں اور دیگر ملکوں میں علاج کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کم ہی ہیں ہمارے تو ہم ایک عام آدمی کو کیسے بھیجیں گے ایک اسپطال میں وہ بیچارہ روتا ہی رہتا ہے آپ درونے سندھ کی مثال لینے کہ اگر ایک سامپ کسی بچے کو یا کسی آدمی کو کاٹ لیتا ہے تو وہ آل دعوے بیچارہ سندھ سے چل کے کراچی آتا ہے وہ انجیکشن لگوانے کے لیے تو یہ کسی بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم بیسک میٹس جو ہیں پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے عوام کو نہیں دے سکے سر میں یہاں سوال کروں گا کہ معلومات کا فقدان یہاں پر تعمیر و ترکی کے لیے پالیسیاں بنا لی جاتی ہیں لیکن عام عوام جو تعمیر و ترکی یا کچھ تعمیر کرنے جاتی ہے اسے معلومات کا فقدان ہے اسے معلومات حاصل نہیں ہے اس وجہ سے وہ گیر قانونی کام کرتا ہے اور قانون کے زملے میں آ جاتا ہے سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سی سزائیں ہیں جو قانونی پالیسی پہ عمل نہ کرنے پہ عوام کے لیے قانون کے تحت بھی جاتی ہیں دیکھیں اب سب سے بڑی بات یہ کہ پہلا میرا جو جواب ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی عوام کو اتنا لیٹریٹ اتنا تعلیمی آفتہ ہی نہیں کر پائے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب قدر جدید دور آ گیا ہے کہ آپ پوری دنیا آپ کے ایک ٹیچ پر ہے آپ گوگل پہ جائیں آپ پوچھ لیں آپ لکھ لیں کہ آپ کو کیا چیز ریکوائر ہے وہ فوراں آپ کو پتا چل جائے گا لیکن ہماری جو بیچاری جو بیسک کے جو عوام ہیں جو نچھے درجے کے عوام ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے اپنے حقوق کا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے کس دروازے پہ جانا ہے کس محکمے میں جانا ہے ان کی سنوائی کہاں ہوگی تو وہ بیچارے انہیں تو صرف پولیس اور کورٹ کچھری اور صرفتال صرف یہ تین چیزیں پتائیں اچھا یہاں بات کر رہی ہیں ہم تجاوزات کی اور حکومتی املاک کے اوپر جو قبضہ ہو رہا ہے جسے شہرِ کارانچی کی خوبصورتی کو دبوچہ جا رہا ہے شہرِ کارانچی کو اس وقت دنیا کی خوبصورت شہروں کی پیریس میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ تجاوزات اور حکومتی املاک پہ قبضہ یہ کس حد تک بدنمہ داغ بن رہا ہے یہ دیکھیں سب سے بڑا اس وقت جس طرح کی حصے آپ نے ایک الفاظ استعمال کیا ہے بدنمہ داغ یہ سب سے بڑا واقعی میں بدنمہ داغ ہے کہ ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں یا ہماری جو اسیمبلیز ہیں جو کہ قانون کو بناتے ہیں انہوں نے اس سیکشن میں جو کہ ہم ایک سیمپل سا ایک سیکشن چار سو اٹالیس ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور چار سو اٹالیس میں اس کی زمانت تھانے سے ہے آپ اس کی وہ گریوٹی آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی زمانت ایک عام ایک اے سائی اس تھانے میں ہی لے سکتا ہے چاہے اس نے کروڑوں روپے کی زمین قبضہ کی ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں قانون بنانا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کی سخت سے سخت سزا کریں تاکہ ایک مرتبہ وہ زمین قبضہ کرنے والا یا گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کرنے والا سب سے آسان کام اس وقت گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کرنا ہے اگر کسی کی پرائیوٹ کی زمین پر کرے گا وہ تو لڑے گا جا کے اس سے گورمنٹ نہیں لڑتی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے ہاں اگر کبھی کہاں اگر کوئی قبضہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت اگر کوئی ایلیٹ کوئی اچھی زمین ہو تو وہاں پر پھر وہ گورمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے یہ قبضہ کیوں کر رہے ہیں آج کل آپ دیکھیں کہ گوٹ آباد اس کے نام پر ہزاروں اور لاکھوں اکڑ زمین قبضہ ہو چکی ہے اور اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس میں ہمیں ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں اسیمبلیز ہیں ہمارے لیجسلیٹر ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی سزا اور اس کی سیکشن اس کی سخت کی جائے تاکہ جو بھی قبضہ کرنے اچھا پھر خالی سیکشن اور وہ قبضہ کرنے کی اس کو نہ سخت کیا جائے کوٹ میں بھی پھر اس کو اسی طریقے سے پرسیکیوٹ کیا جائے کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے اس کا امپلیمنٹیشن ہو تاکہ اس کو پتا چلے کہ آئندہ وہ نہ کرے تو ہمیں میں کہوں گا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کے بہت ہی ہلکی سی ہم نے اس کو سیکشن لگائی بھی ہے اس پہ اور وہ آرام سے اس کا سر میں یہاں پہ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آج آپ انڈائی گروپ آف کمکنی سے اس فلور کے اوپر آئے یہ کیسا ایسپیڈینس رہا اور دوسرا سوال اس میں میں ایڈ کروں گا کہ عموماً تعمیروں کی جہاں تعمیرات چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ علاقہ پولیس اپنی انوالمنٹ ڈالتی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا علاقہ پولیس کو یہ اکتیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی انوالمنٹ ڈال سکے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا ایک میڈیم ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ان کو بیسک ان کے حقوق کے مطالق بتا رہے ہیں اور ان کو اویڈنیس دے رہے ہیں یہ بہت اچھا پرگرام ہے میں اس کی وہ آپ کو تائید کروں گا کہ بڑا اچھا ماشاء اللہ میڈیم ہے یہ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی لوگوں کوئی پولیس اگر کوئی سنگین کوئی اگر آپ وائلیشن نہیں کر رہے تو وہ انوالمنٹ نہیں ہو سکتی اس کا کام نہیں ہے حال بتا یہ ہے کہ جو کنسٹوکشن کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے دائرے میں رہیں کہ کوئی گلی یا مین سڑک پر کوئی ڈیبریز یا اس کا سیوریچ کا یا کوئی اس کا جو انکروچمیٹ جو سمان پڑا ہوا ہے وہ نہ پڑا رہے ہیں لوکل پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہاں جا کے اس میں مداخلات کریں معلومات کا فقدان ہی شہریوں کو گیر قانونی کام کرنے پر امادہ کرتا ہے اسی حوالے سے انڈای گروپ آف کمپنیز نے لٹس کنیکٹ شو کو پیش کیا ہے جہاں آپ کو معلومات پرام کی جاتی ہے چھوٹا ہوت مقتصر ہونے کے باعث مجھے اب اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ عنہ کے باہر میں اسلام علیکم ایمیرون اسلام علیکم ایمیرون اسلام علیکم ایمیرون اسلام علیکم ایمیرون اور ہم پھر سے سب سے موجود ہیں لٹس کنیکٹ میں آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انفرمیٹیف شو ہے جس میں ہم مختلف سکسسفل لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آئی ٹی سیکٹر ای کامرس اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فزیکل بزنسز جس میں لوگ کامیاب ہیں ہمارے ساتھ آج ایک مہمان ایسے موجود ہیں جو نوجوان ہیں لیکن ان کی جب ہم پروفائل دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ان کا کتنا تجربہ رہا ہوگا ماشاءاللہ آپ روٹری کلپ ساؤتھ کے ممبر ہیں روٹری کی ممبرشپ چیئر آپ کرتے ہیں فیڈریشن ہاؤس میں جوالر سیکشن کے آپ ماشاءاللہ ڈپٹی کنوینئر بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان بزنس گروپ کے ممبر ہیں پاکستان ایکسلنس کلب کے ممبر ہیں اپنا جوالری کا بزنس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان السلام علیکم حسان سلام علیکم حسان سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دیکھیں میں آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا سلام علیکم حسان کون ہے کہاں سے آئے اور ہم ماشاءاللہ روٹری ہو پاکستان بزنس گروپ ہو پاکستان ایکسلنس کلب ہو یا ہم اور بھی جو بزنس سیکٹر دیکھنے وہاں موجود ہوتے اپنا تھوڑے سے بارے میں بتائیں دیکھیں اس فار اس ایکڈیمک سر کنسرن میں نے دی بی اور ایم بی کے محمد علی جنائی اور سوشالائزنگ میرا شروع سے ایک پیشن تھا اور میرا ہمارا ہمارا خاملی بزنس ہے گولڈ جولری کا اور ہماری ملٹیپل برینڈ سے ہم کام کر رہے ہیں Alhamen Jamsin Joolers Quality Jams Jamburya Joolers اور like my family is in this business from last 60 years میں جب 2nd ڈیر میں تھا تب سے ہی اپنے بزنس پر کسی نہ کسی level پر جو ہے وہ انوالل ہو لیکن کہیں نہ کہیں like I feel کہ ہم نے ہر دن اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ انہینس کرنا ہے آپ نے نالیس کو انہینس کرنا ہے اپنے آپ کی سسائیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے آپ نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے آپ نے پلان کرنا ہے کہ کس طرح آپ اگلے 6 مہینے میں شورٹ کمز گول بنانے کہ اگلے 6 منس میں اگلے next 1 year میں آپ نے کیا کچھ کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کرنا ہے تو میں last کوئی 15 years کہ میں different short term goals لے کے چلنا ہوں الحمدللہ میں اچھی موک کیا ہے i'm just 34 years now اور میں 16 years ہو گئے ہیں کہ 2007 میں ایک نتوار marketing company کے ساتھ ٹوینر ہوتا تھا اور میری بہت بری team کی down لائن 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 ڈیٹیل ہے اس کا اب ڈیڈسی بات اپنا ٹائم یہ میں explain کروں اس وقت سے لوگوں کے ساتھ ان کونٹیکٹ رہنا اور ان کو چیزیں ان کو بتایا انگیج رہنا بلکل اچھے انگیج ملتے ملاتے تو بہت کچھ سیکھنے بھی ملتے میں پڑھتا تھا تو میں سنوستی جب کونسل بنایا تو وہ الیکشن بھی ہمیشہ جیتا ہم نے clean سوپ کیا تو اس وقت سے وہ چلتی بھی آرہی ہے اور میں شروع سے اپنے بزنس میں ہوں تو وہ چیزیں مجھے بزنس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ ہلپ آؤٹ جائنا وہ کڑتی ہے اور آپ ایٹ ایٹ ایرز ہو گئے مجھے روٹری میں اور روٹری ایک پاس تا جس سے ہم ایک سوشل فیٹرنیٹی میں جو ہے وہ انڈکٹ ہوا لیکن اس کے بعد 3-4 years میں ملٹیپل فورم کا پار ہوں سوشل فورم سب 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 ہر فورم اپنا ایک ایک سب 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 میں ملٹیپل فورم فورم ہوں کمیٹی سب میرا شروع سی بہت فیشن ہمیشہ ایک رہا ہے اور ہر فورم میں کہیں نہ میں اپنے انڈ سے جو بھی کانٹریبوٹ کر سکو میں وہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کانٹریبوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہیں نہیں سوچتا کہ مجھے ریٹن کیا ملے گا لیکن میں ریٹن ملتا ریٹن فورم ریسپیک اور یہی وجہ ہے ماشاءاللہ آپ کا حلقہ عباب آپ کو بڑا پسند کرتا اچھا ایک چیز ہمارے شوو بات کروں گے لیکن میں یہ جانا چاہوں گے بہت سارے جانگسٹر دیکھیں جو سوشل سائٹ پہ آجاتے تو اپنا بزنس یا اپنی بیڈ بیڈ بیٹر اپنے آپ کو نہیں بنا پاتے کچھ نہیں کر پاتے لیکن آپ نے بتایا کہ آپ 8 سال سے ایک جگہ اور اس سے پہلے سوشل فورم کا حصہ رہے پہ آپ اپنی یونیورسٹی میں بھی رہے آگے 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 تو youngsters کے لئے کیا کہ how to do the time management for their social life also and for their business دیکھیں انسان کے پاس اس کی life سب سے بڑا asset ہے اس کا time ہے اور آمی آمی لائف میں بہت ہمیں یہ decide کرنا ہے کیا چیز ایسی ہے جو ہمارے لئے productive ہے اور کیا چیز ہم ہم مطلب ہم ریلائز نہیں کرتے لیکن اگر اپنے screen time دیکھیں تو 8 9 ڈال 9 ڈال 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 ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے انسان کی پوری زندگی اس ہمیں کامپیٹیشن باڑا ہے ہمیں اپنے آپ کو جانا ساؤن کرنا دوسرا یہ کہ ہمیں بکیش نولیج سے نکل کے کہیں نہ کہیں اپنے آپ ٹیک کے ساتھ یا کہیں جو ٹکنولوجی آرگے ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جانا پڑا انگیج کرنا ہمیں اپنا سرکل رکھنا ہے جو سادگی کے ساتھ چیزیں بتاتے جا رہے تو یہ سب کے لئے بڑی کام کی ہے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو engage کرنا جو ہمیں motivate کریں جن سے ملکہ ہمیں ہمیں لائف کچھ بھی نہیں کچھ کریں گے پھر ہم ایک سال ریس کریں گے پھر ہم اپنے ہم اپنے دیز میں ہم ہم پاکستان کی پاپولیشن ہے اور پاکستان کی پاکستان کی کمی ہے ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹن ہے ہم اپنے گول بنانے ہم اپنے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گول سے پیچھے ہیں تو ہم ان لوگوں سے سکسیسول ہیں ہمیں ایڈیاز لینے چاہیے ہمارے کیا ہے اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو انہینس بلکل نہیں کریں گے لرننگ کی طرف جائیں گے مریم اسیو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو نالیج اور انفرمیشن کا فرق نہیں بتا یہاں پہ لوگوں کو نالیج نہیں ہے اس کے لئے انفرمیشن بہت زیادہ ہر آدمی کو بہت بھی پتا ہے جس کا اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے لیکن وہ نہیں پتا ہے کہ جس سے اس کے اصل کام ہے وہ نہیں پتا ہے کہ جس سے اس کے لئے وہ فوکس نہیں کر رہا لیکن اتنا فلو ہے اتنا فلو ہے سوشل میٹ اپ انفرمیشن کو تو ہم 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 ساری چیزیں وہ گرپس کر رہے ہوتے جو ہمیں جو ہمیں ہم بہت کچھ ہم بہت کچھ ہم بہت کچھ ہم بہت کچھ کنٹینیو کہتے ہوئی کہ آپ کو دوسروں سے اگر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ ضرور سیکھنا چاہیے اور ابھی ٹیک کی بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کی بات ہو رہی تھی تو یہ اب کیوچر ہے یہ اب ضروری ہے اسی طرح سے یونیورسٹی لائف سے آپ نے خود کو اپنا کریئر سٹارٹ کرنا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں 2.0 A&I group of companies اور RJ group نے لاؤنج کیا ہے اب انشاءاللہ انکیبیشن سینٹر بھی لاؤنج ہو رہا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو جہاں کام کرنے کی فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں وہاں پہ A&I group of companies ایسا پروجیکٹ لے کر آرہا ہے جو سٹارٹ اپس کو انکیبیشن سینٹر کو بھی ایک اپورٹنیٹی پروائید کرے گا کہ انکیبیشن سینٹر کی اگر کوئی سٹارٹ اپس ہیں تو ان کو بھی یہاں جگہ ملے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں پرسلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ابھی سروایف کر رہا ہے سب سے بڑی جو ہمارے لئے بلیسنگ ہمارے پاکستانی ہیں کہ وہ یہاں پہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں یا ان کی فیملی جہاں پا رہے ہیں وہاں پہ آکے سپینڈنگ کرتے ہیں وہ ایک ہوا ہے تو ان فیوچر جو ہے اس سے بھی بڑا اگر پاکستان کے لئے سروایفل ہوگا تو یہ سٹارٹ اپس ہیں جو لوگ جو ہے ہمارے اٹیڈیمک انسٹیوشن کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ترینڈ نہیں کر رہا ہے کہ لوگ بزنس آئیڈیاس پر کام کریں ہر آدمی کو اپنے آخری سمسٹر میں یہ تینشن ہوتی ہے کہ مجھے کو پچاس آئرپی نوکری دے گا ہی نہیں دے گا وہ اسی تینشن میں رہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ زیادہ اور کوئی بھی آدمی سٹارٹ اپس کو اگر سپورٹ وہ کر رہا ہے وہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ کر رہا ہے 90% جو ریویو ہے وہ ہی بزنس آئیڈ پر 10% اور اٹی اکسپورٹر اب سب سے زیادہ ماشاء اللہ ریویو اب دیکھیں نا کہ ہم کہتے ہیں ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے انڈیا کی ڈیڑھ ڈالا کی ڈیڑھ ڈالا کی ڈیڑھ ڈیڑھ ڈالا کی اور ہماری جو ہے کا مقابلہ کریں گے انڈیا veilph میں ہمارے ہاں پہ بہت سارے لوگ ان کو بلوکچین، کلاوڈ کمپیٹنگ، آرٹکشل انٹیلیجنس پہ کوئی ان کی نو ہاؤ نہیں ہے جبکہ وہ چاہ دیسی فیلڈ میں وہ کر رہے ہیں تو کچھ بھی اگر کام کرے گا اور اسٹارٹپ کو سپورٹ کرے گا تو وہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ اگر ان کینوجہ Repeater کہ ہی تک نٹیو دریانے پھار دی سارے تک نٹیو ص seront ڈاکitors ہے کہ وہ ویدیل تک نٹیو گے اور وہ پہلے کو skypeuci عنہ Angelique DR اگرانےami ہوتا رہے ہیں تو لوگ شباس کنٹر میں انکر ، دیکھما انکرار ڈک گردیم کر سر ایگ Teluw کے شکریر دوسیٰ rewind منع ان ایک Flagage سراکے کریں گا اور جن گر بھی ایک گروپ سر جدیوٹی کا موسیق ہے لاؤنج کرنے کے لئے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا کام کریں آئی ٹی سیکٹر کے لوگوں کو تو ان کے لئے آپ کا کیا میسج ہے میرا میسج یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے بڑی کانٹریبوشن ہے اور پاکستان میں واقعی میں انکیبیشن سینٹرز کی بہت زیادہ جو ہے وہ نیڈ ہے تو اس میں آپ لوگ اپنا ویجن براد کریں جو دیفنیٹلی جو ہے وہ ہوگا اور میرے لائک کوئی بھی کام ہو تو میں ہر طرح سے جو ہے وہ حاضر ہوں اور ہمی سوالے سے ان کانٹیکٹ جو ہے وہ رہیں گے اور میں آپ کی کانٹریبوشن جو ہے وہ ضرور ہوں بہت بہت شکریہ حسان بہت بہت ساری ہوں اور جب بھی ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو خود یاگ ہو اور وہ بڑا کنیکٹڈ ہو تو باتیں اس سے باتیں نکلتی چلی جاتی آئے ہوں آپ نے انجوائی کیا ہوگا آج محمد حسان سے بات کر کے محمد حسان کو اپنی سکرین پر نیکھے آپ کو یہ شو کیسا لگ رہے اور مزید ہمیں کیا اس میں لوگوں کو انوائیٹ کرنا چاہیے کیا باتیں کرنی چاہیے یہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتا رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا لیٹس کنیکٹ اسلام علیکم ایروند اس اس میں ندرد موگل ہیر پر لیٹس کنیکٹ آپ دیکھتے ہیں ہمارا یہ شو لیٹس کنیکٹ ہر ویک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی سکرین پر اور یہ شو ہے ہمارا ایک انفرمیٹیو شو جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ انفرمیشن دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خوبصورت باتوں سے آپ لوگ انجوائی کرتے ہیں یہ جو شو ہے ہمارا لیٹس کنیکٹ اسے پاورٹ کیا ہے اے ڈیڈیو گروپ آف کمپنیز نے اور اے ڈیڈیو گروپ آف کمپنیز بے تہاشا کام کر رہا ہے کسی بھی شوگے میں دیکھا جائے تو اے ڈیڈیو گروپ آف کمپنیز اپنا ہی ایک لوہا منوا چکا ہے اور جہاں تک بات کی جائے اگر ریال سٹیٹ انڈسٹری کی تو ریال سٹیٹ انڈسٹری میں بھی اے ڈیڈیو گروپ آف کمپنیز کا اپنا ہی ایک نام ہے اے ڈیڈی سے جڑنے والے لوگ کس طریقے سے اے ڈیڈی کے ساتھ جڑے اور اب وہ کیا سوچتے ہیں ریال سٹیٹ کی انڈسٹری کے بارے میں اور ریال سٹیٹ کی کرنٹ سٹیٹ کو کس طریقے سے وہ لوگ لک آف کر کر رہے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اے ڈی کے ایک اور بہت خوبصورت سے مہمان کو جن کا تعلق کافی ٹائم پہلے سے ہے اے ڈی کے ساتھ اور وہ اب از اے سیلز ڈیڈیٹر اے ڈی کو جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمائیو نسات اسلام علیکم مائیو مالکم سلام کیسے ہیں آپ اللہ کا کرام مائیو سب سے پہل دو تینکیو سو ایری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے لیٹس کنیک کے شو میں یہ بتائیے ریال سٹیٹ سے وابستہ ہوئے وے کتنا ٹائم ہو گیا جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی سمجھے کہ ریال سٹیٹ سے وابستہ ہوئے وے مجھے چار سا لوگ ہیں اور میں نے اپنی جو فیل کے آغاز کر رہا تھا اور میں بہت شکر گزار ہوئے ہی انڈائی کا ریال سٹیٹ کی شو میں میں جانے کا خیال کچھ اس طرح ہے کہ ویسے بیسکلی بہت امرجنگ فیلڈ ہے اور یوت کیلئے بہت اچھی فیلڈ ہے کیونکہ لوگ اس کے اندر پڑھتے ہوئے بھی کام کر سکتے ہیں یا ہاؤس وائزوں تو وہ بھی کام کر سکتی ہیں اور بیسکلی اگر ورل وائٹ دیکھا جائے ہم لوگ بوسرے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں تو اس کو پروپر ایک انڈسٹری ہے ریال سٹیٹ کی انڈسٹری سمجھی جاتی ہے پاکستان میں نہیں سمجھی جاتی ہے مگر انشاءاللہ آنے والے ڈائے میں پاکستان میں انڈسٹری سمجھی جائے گی انشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو چار سال ہو گئے ہیں ریال سٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہوئے ان چار سالوں میں کیا اونچ نیچ دیکھی ہے یا ابھی جو کرنٹ سٹویشن ہے ریال سٹیٹ کی وہ کیا چل رہی ہے اس بارے میں آپ اپنی رائے کیا دیں گے دیکھیں پچھلے چار سال میں تو کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی ایسی میں نے مگر ابھی جو کرنٹ سٹویشن ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارا ملک کیسے ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے ہماری ویلیو کیسے ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور ڈالرز کے ریٹ کیسے رائز ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے مارکٹ انسٹیبل ہے اور سب سے زیادہ جب مارکٹ انسٹیبل ہوتی ہے تو اس کا سب سے افیکٹ جو ہوتا ہے پروپٹی میں انویسٹرز انویسٹ نہیں کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہ مارکٹ سٹیبل ہو جائے پھر انویسٹ کریں گے تاکہ پروپٹ ہو بزنس کا مگر یہ ہے کہ کافی ٹائم سے مارکٹ انسٹیبل ہے تو اوورال مارکٹ کے پروپٹی کے حالات سراب ہو رہے ہیں خراب ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں حالات اپنے ذائے آپ کیا دیں گے بیسکلی ٹھیک ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بیلڈرز کو چاہیے کہ بہترین سے بہترین پروڈک بنائیں اور ایسی پروڈک بنائیں کہ جو سامنے نظر آ رہی ہو کسی کمیٹمنٹ آپ پلپل کر سکیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انویسٹر کو جب ایک چام نظر آئے گا پروپٹی کے اندر تو وہ وہاں انویسٹ کریں گے آج بھی ایسا ہی ہے اچھا یہ بڑا لیک ہے اس چیز کا کہ جو انویسٹرز ہم اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں بھی انویسٹ کرتے ہیں ہم اپنی بات کر لیتے ہیں کے دور میں اگر انویسٹر نہیں کرنا تو تو نہیں کرنا اور اگر نہیں کرنا تو کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی وجہ تو مارکٹ کی ہے کہ مارکٹ سٹیبل نہیں ہے مارکٹ سٹیبل ہوگی تو انویسٹرز کے اندر ہمت آئے گی انویسٹ کرنے کی لئے پاس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انویسٹرز کے ساتھ یا پروپٹی میں بہت سارے ایسے فروڈ ہوتے جن کے وجہ سے وہ اور بھی در گئے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے آج جہاں ہم لوگ بیٹھے اینڈی گروپ آف کمپنیز کے جو پروڈیکٹ ہے آر جمال تو وہ ایک چیز ریڈی ہے ایک لیسٹ پروڈیکٹ ہے سامنے دکھنا ہے تو انویسٹ وہاں پہ کر سکتا ہے انویسٹر برنا آج ہوا میں انویسٹ کوئی بھی نہیں کرے گا جب تک اس کو چیز نظر نہیں آئے گی اس کو چیز نظر نہیں آئے گا وہ انویسٹ نہیں کرے گا بلکل اچھا کہتے ہیں کہ کسی بھی بزنس کے اچھا ہونے کے لئے اس کی location بڑا میٹر کرتی ہے تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اینڈای گروپ آف کمٹیز کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں کنیک کمرشل ہب اور ساتھ ہی ساتھ اب اینڈای گروپ آف کمٹیز نے کنیک 2.0 لاؤنج کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کنیک 2.0 کے بارے میں کہ یہ کیسی location ہے دیکھیں بسکلی کنیک 2.0 کی location main center ہے تھی کہ یہ روڑ جو ہے آپ کا مینہ سوچ سب کا وائے روڑ ادھر سے آپ گلشن بھی جاتے ہیں آپ فیڈل بھی بھی جاتے ہیں اور آپ on the left side آپ پھر شارعہ فیصل بھی نکلتے ہیں آپ کا بزنس اب نکلتا ہے آپ کا ڈی ایچ اے نکلتا ہے تو سب کا وائے روڑ ہے اور اگر میں ڈی ایچ ای بھی بھی نہ جاؤں شارعہ فیصل جاؤں صرف میں جوہر کوئی کر دوں نا تو جوہر میں چالیس لاکھ عبادی ہے ٹھیک اگر یہاں پہ ہم کنیک 2.0 جو ڈی ایٹی پہ بیزد ہے جی اگر ہم آئیٹی کے سیکٹر میں ہی کام کر رہے ہیں اور ہم سب جہور کوئی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ لوگ نکلیں گے بہت ڈیوٹ نکلیں گے جو اپنے صرف ہاؤس بھی چلا رہے ہیں جو اپنے ایٹی میں بزنس بھی کر رہے ہیں اور ترقی بھی حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو بیسٹ لوکیشن ہے ایسا ہے یہ جو لوگ آئیٹی سیکٹر سے ریلیٹیڈ ہے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہمائیوں نے بھی بتایا کہ اگر ہم سب جہور کی بات کریں تو وہاں بھی بہت سارے ساکھر ہاؤس ہیں تو کنیک 2.0 اپنی طرز کا ایک ایٹی حب بننے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں ایٹی حب بننے جا رہا ہے بہت بہترین میں تو ہوں کہ اینڈین اسٹیب اٹھایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی سب سے امرجنگ فیل چل رہی ہے پاکستان کے اندر کیونکہ بیسکلی ڈالرز آ رہے ہیں ڈالرز میں ان لوگ کی اینڈینگ ہو رہی ہے تو ان کے لئے تو ایسے کچھ یشو آ نہیں رہے کہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے یا ملک کے حالات کی وجہ سے تو بہت بہترین میرے ساپ سے فیصلہ ہی گا کہ انہوں نے ایٹی کو ہٹ کر رہا ہے اور ایٹی کو وہ ماشاءاللہ سے اینڈے بلکل ایک بہترین پروجیکٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ جو لوگ سوچ رہے ہیں جنہوں نے ابھی دیکھا اور سنا اور وہ ویسے بھی ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں کافی نولیج رکھتے ہیں تو ان انویسٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کنیکٹو پوائنٹو میں کیوں انویسٹ کریں انویسٹرز کو میسیج دینا چاہوں گا کہ آج وہ آئیں کنیکٹو پوائنٹو کا پروڈکٹ دیکھیں ان کے سامنے ریڈی ہے جہاں وہ پیسے لگا رہے ہیں ان کی چیز موجود ہے اور اچھا رینٹل ہنکہ میں تھی کہ ظاہر سی بات ہے آج میں اپنے علاقے میں یا ایکس ویزی محلے میں کوئی دکان خریدوں اور کسی دودھ والے کو دوں یا کسی کریانے والے کے دوں یا ایکس ویزی کسی کو بھی دوں اگر آج وہ اپنی پروپٹی یہاں لیتے ہیں اور کسی کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں ان کو اچھا رینٹل مل رہا ہے ڈیرو پوائنٹ فائنٹ سے ان کے لئے تو بالانگوڈ ہے یہاں پہ انویسٹ کرنا اچھا یہ بتائیے ہمائیوں کہ کنیک کمرشل ہب اور کنیک ٹو پوائنٹو جیسے جو پروڈکٹس ہیں ان میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا فیسیلٹیز پروائیٹ کی جارہی ہیں کنیک ٹو پوائنٹو اور کنیک کمرشل ہمارے پاس جو فیسیلٹیز میں بولوں گا کہ جنرلی کسی بھی بیزنس کو بہتر بنانے کے لئے آپ کے پاس پارکنگ ہونا موجود ہے آپ کے پاس لفٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس سینڈ بیجنریٹر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس 24 7 کے لئے فلور ہونا چاہیے اور بیسکلی کنیک کمرشل ہب اور کنیک ٹو پوائنٹو میں تمام فیسیلٹیز ہے آپ 24 7 کام بھی کر سکتے ہیں آپ لفٹ آپ کے پاس 24 7 چلتی ہیں آپ کی پارکنگ 24 7 ہے آپ کے پاس انٹرنیت 24 7 ہے یہ تمام چیزیں وہیں جو کسی بھی بیزنس کو تو ضرور ہی ان کی نیسیٹیز ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ انڈائی یہاں پہ تمام فیسیلٹیز 24 7 دے رہا ہے بلکل انڈائی گروپ کمپنیز نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ کنیک کمرشل ہب اور کنیک ٹو پوائنٹو جیسے پروڈیکٹ جو ہیں وہ مارکٹ میں مطارف کرائیں ہیں یہ سارے پروڈیکٹس کی ڈیٹیلز آپ کو مل سکتی ہیں ہمارے جتنے بھی فیس بک پیجز ہیں ان کو جو کہ آپ جوائن کر سکتے ہیں جو کہ کنیک کا پیج ہے انڈائی گروپ کا پیج ہے آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی ہمارے جتنے بھی نئے پروڈیکٹس ہوں گے وہ ساری انفرمیشن آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر مل جائے گی زندگی رہی تو آپ سے ہوگی ایک بار پھر سے ملاقات اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ